حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے سورہ نساء شروع کی میں نے اس کو پڑھا جب پڑھ کے میں فارغ ہوا تو بیٹھ گیا میں نے اللہ کی تعریف شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پسند قرآن پڑھنا تر و تازہ اس کو چاہیے کہ وہ ابن حام حضرت عبداللہ کی کنیت ہے کی قرار پڑھے اس کے بعد میں اپنے گھر تشریف لائے میرے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے فرمائے کیا آپ کو یاد ہے جو کجا مانگ رہے تھے میں نے عرض کہا جی ہاں وہ دعا یہ تھی اللہ تُسے ایمان مانگتا ہوں تاکہ دوبارہ مرتد نہ ہو جاؤں ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں آلہ جنت میں جو ہمیشہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کے اس معاملے کی بشارت دیں بس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں پایا بے شک وہ سبقت لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ ہر خبر والے معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں موسیقی